موسیقی 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 پاک بہریہ کے پہلے ملجم کلاس جنگی جہاز پی این ایس بابر کا سعودی عرب کی بندرگاہ جدہ کا دورہ روائل سعودی نیول فورسز کے جہاز ایچ ایم ایس الریات کے ساتھ بہری مشک میں حصہ لیا آئی ایس پی آر کے مطابق جدہ آمد پر روائل سعودی نیول فورسز کے آلہ حکام اور پاکستانی سفارتی حکام نے پاک بہریہ کے جہاز کا پرتفاق استقبال کیا کمانڈنگ آفیسر پی این ایس بابر کی کمانڈر روائل سعودی نیول فورسز سے ملاقات بھی ہوئی چیک جمہوریہ نے کینیڈا میں سکھ لیٹر کے قتل کی سازش میں ملوث بھارتی شہری نکھل گپتہ کو امریکہ کے حوالے کر دیا نکھل گپتہ سی آئی اے کے سابق ایجنٹ کو کرائے کے قاتل کے طور پر یہ کام سونپنا چاہتا تھا ایجنٹ نے معاملے کی سنگینی پر امریکی خفیہ اداروں کو متعلق کیا امریکی حکام کے مطابق تفتیش میں معلوم ہوا دو بھارتی شہری معاملے میں ملوث ہیں کینیڈا اور دیگر ممالک کے بعد آسٹریلیا میں بھی مودی سرکار کو بڑا دھچکا چار بھارتی جاسوسوں کو آسٹریلیا سے نکال دیا گیا بھارتی جاسوس آسٹریلی قانون سازی پر اثر انداز ہونا چاہتے تھے اور مضموم مقاصد کے لیے نیٹ ورک بنا رہے تھے عید الہزہ کے تیسے اور آخری روز بھی سنت ابراہینی کی پیروی میں اونٹ گائے بیل اور بکھروں کی گربانی اے عید کے پہلے روز بیل زبا کرنے کا بیس ہزار لینے والے کسابوں نے آج تیسے روز ریٹ آدھا کر دیا کھانے پینے میں ہاتھ سارا ہولا رکھیں پیٹ تو اپنا ہے کراچی اور لاہور میں عید پر بسیار خوری سے حیزہ اور گیسٹروں کے امراض میں اضافہ ہو گیا تھوڑا کھیل کود اور ہو جائے بچے پاکس اور چڑیا گھروں کا سیر سپاٹا کر کے خوشی سے نہال خوب ہلا گھلا کیا عید پر گرمی سے پریشان شہریوں نے بالا علاقوں کا رکھ کر لیا سوات اور کوہٹ میں سیاہوں کے ڈیرے ناران خانخان میں ڈیر لاکھ سیاہ پہنچ گئے گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئیں دل پریب مناظر اور سوہان موسم سے لطفندوز ہوئے کراچی میں ایدو لزا کے تیسے روز بھی بجلی کی بترین روڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری مختلف علاقوں میں تین سے چار بار دھائی سے تین گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ شہری پریشان کہتے ہیں عید پر تو سکون سے رہنے دیا جائے کوئی پوچھنے والا نہیں گرمی کے سطح عوام کے لیے اچھی خبر آئندہ دو روز میں ملک میں بارش کا سلسلہ شروع ہو جائے گا محکمہ موسمیات کے مطابق میدانی علاقوں میں دن کے وقت موسم شدید گرم رہے گا بالائی خیبر پختون خواہ اسلامباد پنجاب اور کشمیر میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا انکان پاکستان میں پولیو وائرس کا پھیلاؤ مسلسل جاری پانچ حضلہ کے چھے محولیاتی نمونوں میں ایک بار پھر پولیو کی تصدیق ہوئی کوئٹا چمن پشین ہیدراباد اور میرپور خاص میں وائرس کی تصدیق روہ سال پاکستان میں پانچ بچے پولیو سے متاثر ایک جان بھاگ ہوا اسلامباد میں مارکلا کی پہاڑیوں پر پھر آگ بھڑکتھی سی ڈی اے کا عملہ شہدرہ کے مقام پر لگی آگ بچھانے میں مصروف مردان کے علاقے خورابانڈا میں بدبخت بیٹے کی فائرنگ سے والد سمیت خاندان کے تین افراد قتل ماہ شدید زخمی واردات کے بعد ملزم نے خودکشی کر لی پولیس کے مطابق بیٹے کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا پشاور کے علاقے حیات آباد میں نشے کے آدھی شخص کی گھر میں فائرنگ فائرنگ سے بیوی اور بیٹا جان بھاگ بھائی اور بہن زخمی ہو گئے سوشل میڈیا کی لڑائی سڑکوں پر آ گئی صادق آباد کا علاقہ جمال دین والی میدان جنگ بن گیا دو گروپوں میں فائرنگ سے چار افراد زخمی پچاس افراد کو گرفتار کر لیا گیا پولیس کے مطابق جھگڑا سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے خلاف پوسٹ شیئر کرنے کی وجہ سے ہوا چھوری دیکھ کر مشتعل بھینسے کو گولی مار دی گئی پشاور کے حیات آباد میڈیکل کامپلیکس کے نرسنگ ہاؤسٹل میں بھینسہ بے کابو انتظامیہ نے فائرنگ کر دی شکارپور میں آوارہ کتوں کے کٹنے سے زخمی بچہ دورانے علاج دم توڑ گیا پولیس کے مطابق پاگل کتوں نے گزشتہ روز سات سالہ سودہ جتوئی کو کاٹ کر زخمی کر دیا تھا